السلام علیکم فرینڈز فرینڈز اس طرح کا ہم لوگوں کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں پکس لیب میں تو چلے چلتی ہیں میں آپ کو اس طرح کا لوگوں ڈیزائن کر کے دکھاتا ہوں اب میں کیا کروں گا اس کو ایکزٹ کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو ایکزٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں پکس لیب کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں اب دیکھیں دوستو میں نے پکس لیب کو دوبارہ اوپن کیا ہے اور اس کے بعد یہاں سے میں اس کا سائز جو ہے نا وہ اجیسٹ کر لیتا ہوں یہ تھمپنے لکھا ہے اس کے بعد میں اوکے پر کلک کر رہتا ہوں اور اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹیکسٹ کو اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اس ہیگزاغونل آپشن میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے شیپس میں جانا ہے شیپس میں جانے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے یہ سرکل شیپ ہے آپ نے اس کو چیز کر لینا ہے اس کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ بلیک لکھ دینا ہے اور ڈن پر کلک کر دینا ہے اور اس کے سائز کو آپ نے کیا کرنا ہے انکریز کرنا ہے اور جہاں تک آپ اجسٹ کر سکتے ہیں یا جو آپ کو اجسٹ صحیح لگے آپ اس طرح کبھی بنا سکتے ہیں اب یہ بن گیا اس کے بعد میں کیا کروں گا لیرز میں جاؤں گا اور اس کو لاغ کر دوں گا یہ لاغ ہو چکے ہیں اب اس کے بعد دوبارہ آپ نے جانا ہے شیپس میں شیپس میں جانے کے بعد دوستو دوبارہ آپ نے جانا ہے یہاں پر اور دوبارہ آپ نے کیا کرنا ہے سرکرل سرکل کو چوز کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر اس کو اجسٹ کر لینا ہے اجسٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں پر ڈن پر کلک کر دینا ہے اب اس کو لاغ کر دینا ہے لاغ کرنے کے بعد دوستو آپ نے دوبارہ جانا ہے شیپس میں شیپس میں جانے کے بعد دوستو اب آپ نے دوبارہ یہاں سے سرکلر کو چوز کر لینا ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ رکھنے بلیک اور اس کو یہاں پر اجسٹ کر دینا ہے اجسٹ کرنے کے بعد دوستو میں یہاں پر ڈن پر کلک کرتا ہوں ڈن پر کلک کرنے کے بعد دوستو اس کو تھوڑا سا آپ نے ٹھیک ہے اجسٹ کر لیا اب جانے لیئرز میں لیئر میں جانے کے بعد اس کو لاک کر دیتا ہوں لاک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر اپنے لیئر پر کلک کرنا ہے تو یہ اس طرح کا انٹرفیس آجائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو یہاں پر جانا ہے آپ نے ٹیکسٹ میں ٹیکسٹ میں جانے کے بعد یہاں پر ٹیکسٹ کو ایڈ کرنا ہے جو آپ چینل کا نیم رکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے اس کا نیم رکھ دیں کلک لیں اور یہاں پر اکے پر کلک کر دیں اور اس کے بعد ایم میں جا آجائیں اے میں آ جانے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ جانا ہے فونٹ میں فونٹ میں آ جانے کے بعد دوستو آپ نے آنا ہے مائی فونٹ میں اور یہ فونٹ کو آپ نے چوز کر لینا ہے اس فونٹ کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب اس کو کیسے ایڈ کرنا ہے پکس لہب میں اس کی ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے بعد آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں بھی اس کو آ کے جھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کرو میں جانا ہے کرو میں جانے کے بعد اس کو یہاں پر اجیسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ جانا ہے یہاں سائز میں سائز میں جانے کے بعد اس کو تھوڑا سا نا اس کا جو سائز ہے وہ انکریز کر دینا ہے تو آئی ہوپ آپ کچھ بہتر ہے اب اس کو ج jogo کر لینا ہے اجیسٹ کرنے کے بعد میں اس کو ڈن پر کلک کر رہیتا ہوں اور یہاں پہ لیئر میں جاتا ہوں اس کو لوگ کر دیتا ہوں لوگ کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جانا ہے اپنی جانا ہے ایکس نے اپنے اور شیپس میں آجانا ہے شیپس میں آجانے کے بعد آپ نے اس کوٹیکٹینگلر جو شیپ ہے اس کو ایڈ کر لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے آج جانا ہے ریڈیس یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے انکریز کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں اس کو اجیسٹ کر لینا دوستو دن پر کلک کر کے اس کو اجیسٹ کر لینا جس طرح آپ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں لیئرز میں جانا ہے اور اس کو لاک کر دینا ہے لاک کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے شیپس میں جانا ہے شیپس میں جانے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے ٹرائی اینگر اس کو شیپس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے بلیک بلیک کو سلیکٹ کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو دن پر کلک کر دینا ہے دن پر کلک کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو سائز ہے نا اس کا اس کو آپ نے کم کر دینا ہے اگر اس طرح کے اگر کوئی اور مومنٹ کرنی ہے تو آپ نے یہاں پہ پوزیشن میں جائیں اور یہاں سے اس کی مومنٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جہاں آپ کو صحیح لے گیا آپ وہاں پہ اجسٹ کر کے دن پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد آپ نے جانے لیئرز میں اور اس کو لاغ کر دینا ہے لاغ کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے کہہ کرنا ہے اب آپ نے آنا ہے ٹیکسٹ میں اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یوٹیوب یوٹیوب لکھنے کے بعد دوستو اب آپ نے جانا ہے یہاں پر آنا ہے اے میں اے میں آنے جن آ جانے کے بعد آپ نے آنا ہے فونٹ میں فونٹ میں آ جانے کے بعد دوستو اب یہاں پر یہ فیٹ فیکس ریگلر ایک فونٹ ہے آپ نے اس کو چوز کر لینا ہے اس کے بعد اکے پر کلک کر دینا ہے اور اس کا جو سائز ہے آپ یہاں اجیسٹ کر لیں دوستو سائز اجیسٹ کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے آنا ہے لیئرز میں اور اس کو لاک کر دینا ہے لاک کرنے کے بعد آپ دوستو آپ نے آنا ہے یہاں پر اس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر جتنی بھی ہیں لیئرز ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے مرج کر لینا ہے اب یہ مرڈ ہو گئی ہیں اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں اس کو سیلیکٹ کر کے دوستو آپ نے آنا ہے hexagonal options میں اور اس کے بعد یہاں پہ آ جانا ہے erase colors میں اور یہاں سے اس options کو on کر لینا ہے اور اس کا جو tolerance ہے وہ آپ نے اس کو full کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ done پہ click کر دینا ہے done پہ click کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آ جانا ہے اس کو یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پر shapes میں shapes میں آ جانے کے بعد دوستو اب آپ نے اس کو کوئی بھی shape اینا یہاں پہ چھوٹی سی اس کو add کر لینا ہے add ہو گئی ہے اور اس کے color جو ہے وہ آپ نے black کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے done پہ click کر دینا ہے اور یہاں پہ آ جانے لیئرز میں لیئرز میں آ جانے کے بعد دوستو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے merge کر لینا ہے اور یہاں پہ merge نہیں ہوئی میں اس کو merge کر لیتا ہوں merge کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے آنا ہے یہاں پہ hexagonal options میں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ texture ہے texture پہ click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس image کو add کرنا ہے اس image کا link آپ کو description میں مل جائے گا اور اس کو میں کیا کرتا ہوں done پہ click کر دیتا ہوں تو دیکھیں دوستو یہ ہمارا جو texture ہے وہ add ہو چکا ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پہ done پہ click کر دینا ہے done پہ click کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے آ جانا ہے یہاں پر 3D rotation میں rotate میں اور یہاں سے آپ نے جس طرح کا مطلب جو بھی آپ کو rotation صحیح لے گیا اب اس کو یہاں پر adjust کر رہے ہیں اور یہاں done پہ click کر دینا ہے اب آ جائے دیں 3D shapes میں اس کو enable کر لیں enable کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے نا shapes کا جو color depth ہے وہ decrease کر دیں اگر آپ بڑھا دیں تو دیکھیں اس طرح کا ہو جائے گا جیسا آپ کو صحیح لگے design آپ جو جو جز کر لیں اس کو میں دو رکھتا ہوں اس کے بعد آپ جا جائیں یہاں پر اور اس کے بعد آپ یہ آنا ہے آپ بہتر ہے اور یہاں done پہ click کر دینا ہے done پہ click کرنے کے بعد دوستو آپ یہاں آ جائیں shadow میں اب shadow میں آ جانے کے بعد دوستو اب یہاں اس کا جو radius ہے بھلا radius وہ آپ یہاں سے adjust کر سکتے ہیں اور میں پھر done پہ click کر دیتا ہوں اب آ جانے embose میں اور یہاں سے اس کو آپ نے یہ جو bevel ہے اس کو آپ نے کم کر دینا ہے اس کی اور آپ اس کو کیا کر دینا ہے یہ آپ خود select کر سکتے ہیں جیسا آپ کو اچھا لگی تو اب میں کیا کر دیتا ہوں done پہ click کر دیتا ہوں done پہ click کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے آنا ہے یہاں پر یہ تین ڈارٹ پہ تین ڈارٹ پہ کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوئے use image from gallery جہاں پہ click کر دینا ہے اور یہاں سے وہی image کو select کر لینا ہے image کو select کرنے کے بعد آپ نے یہاں done پہ click کر دینا ہے تو دیکھیں دوستو ہمارا جو لوکو ہے وہ create ہو چکا ہے دوستو اب اس image کو save کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں save والے option پہ جانا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوئے save as image یہاں پہ click کر دینا ہے save as image میں click کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ jpg فائل ہے یہاں پہ اس کو کیا کرنا ہے png میں convert کر دینا ہے اور اس کے بعد جہاں custom ہے یہاں پہ اس پہ click کرو گے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ultra والے options کو select کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو image ہوگی نا جب download ہوگی تو وہ hd میں download ہوگی اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پہ save to gallery پہ click کر دینا ہے تو یہ image آپ کی gallery میں save ہو جائے گی دوستو gallery میں save ہو چکی ہے تو i hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو please like and subscribe کریں اور دوستو کے ساتھ یہ ضرور کریں thank you for watching ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ